قرآنی نبض حیاتی قرآنی طہرداتی قرآنی عسمت امری قرآنی قوق نجاتی بسم اللہ الرحمن الرحیم والسلام علیہ السلام 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 کوئی نام ہوتا جیسے انجیل نام ہے زبور نام ہے تورات نام ہے ایسی اگر قرآن کا نام رکھا جاتا تو وہ سورہ ابراہیم کی یہ آیت اس کا نام بنتی حَذَ بَلَاغٌ لِلنَّاس یہ اللہ کا پیغام ہے لوگوں کو پہنچانے کے لئے یہ اللہ کا پیغام ہے لوگوں کو پہنچانے کے لئے تو اللہ کا شکر ہے اس امت کے علماء وہ اللہ کے اس پیغام کو اگلی نسلوں تک پہنچاتے رہے سناتے رہے ایک قطاعی میں پوری امت شریک ہے اور مجرم ہے کہ ہم آخری نبی کی آخری امت تھے ہمیں اس پیغام کو لے کر پوری دنیا کے پاس جانا تھا اور انہیں سنانا تھا یہ ہم نے چھوڑ دی اس لئے پہلے سات سو سال سے کوئی قوم اسلام میں داخل نہیں ہوئی افراد داخل ہوئے ہیں قوم آخری قوم جو اسلام میں داخل ہوئی وہ تاتاری ہیں ابھی اس کو چھوڑ کراؤ وہ تاتاری ہیں آخری قوم جو اسلام میں داخل ہوئی شیس سو چھپن ہجری میں بغداد کو حلاقو خان نے طبع کیا تو کوئی اس کے بیس سال کے اندر اندر بیس سال کے اندر اندر ساری تاتاری قوم مسلمان ہوئی دعوت کے ذریعے سے وہ ایک الگ کہانی ابھی میں وہ نہیں سنانا چاہتا لیکن اس کے بعد آج تک کوئی قوم پوری کی پوری اسلام میں آئی ہو کوئی نہیں کہ اس امت نے پہنچانے کا کام چھوڑ دیا حالا بلاغ لنناس آپ اس میں تو مدرسے بھی ہیں خانکاہیں بھی ہیں درس قرآن بھی ہیں درس حدیث بھی ہیں اور قرآن کی تفاصیر بھی ہیں ہر زبان میں ہیں خلاصے بھی ہیں تفصیل بھی ہے اجمال بھی ہے بہت کام لیکن یہ دنیا تک جانے والا جو تھا بہذا بلاغ للمومنین تو نہیں یہ پیغام ہے ایمان والوں کو سنانے کی اللہ کیا فرمان ہے بلاغ لنناس پیغام ہے لوگوں کو سنانے کی ہم بھی جو ابھی بیٹھے ہیں تو آپس میں دوسرے کو سنا رہے ہیں تو خیر بارہ میری سر میں درد ہے میں تمہید مختصر کر کے کل پہلے پارے میں ایک بڑا اہم مضمون آیا تھا جو عبادت ایمانیات اور معاشرت سے متعلق ہیں کہ وَإِذَا أَخَثْنَا مِيْفَاكَ بَنِي اسْرَائِيلِ اللَّهَ تَعْبَدُوا إِلَّا اللَّهِ یہ آگیا ایمان اور عبادت کہ کسی بھی انسان کی کامیابی یا عزت یا بڑائی کے دو پر ہیں دو پہلو ہیں ایک یہ کہ اللہ سے جڑ جائے اور دوسرا ہے اللہ کے بندوں سے جڑ جائے اللہ کے بندوں سے کٹے گا تو ایک پر ہے پرواز نہیں اللہ سے کٹے گا ایک پر ہے پرواز نہیں دونوں پروں سے اڑے گا تو پرواز ہے اللہ سے جڑے گا بندگی کے ساتھ بندگی میں دو مطلب ہیں جو کہا ہے وہ کرے جس سے روکا ہے چھوڑ دیں تو اللہ سے تعلق نصیب ہو جائے گا اب لوگوں سے تعلق کیسے ہوگا وہ ہوگا اچھے اخلاق کے ساتھ اس صبر کے ساتھ وہ کیا ہیں وَبِالْوَالِدَيْنِ اَحْسَانِ وَالْدَيْنِ وَوِالْقُرْبَا رشتے دار وَالْيَتَامَا يَتِيم وَالْمَسَاقِيم اور غریب لوگ ایک ایک رشتے کو اور ایک ایک نسبت کو اللہ نے گنوایا ہے کہ پھر اللہ کہتا ہے یہ ہے دوسرا پہلو کہ میں ماما باپ کے ساتھ اچھا صلوک کروں میں رشتے داروں کے ساتھ اچھا صلوک کروں میں ایک بات کہا کرتا ہوں اس دنیا میں پہلی لڑائی دو سگے بھائیوں میں ہوئی اور یہاں تک پہنچی کہ ایک نے دوسرے کو قتل کر دی قابیل نے حابیل کو قتل کری اس میں ایک اشارہ ہے کہ قریبی رشتے داروں میں ہمیشہ کھٹ بٹ رہے گی تو دو کردار بنیں ایک قابیل کا ایک حابیل کا تو ہمیں قرآن یہ دعوت دیتا ہے کہ تم ہر دور میں قابیل نہ بننا حابیل بن جانا مظلوم بن جانا سہ جانا پی جانا مظلوموں کے سردار ہیں امام حسین علی مقام علیہ السلام کل قیامت کے دن ہوں ان کے ساتھ اور اس امت کے ظالموں کے سردار ہیں شمر ابن زیاد ابن سعد یزید میں پتہ نہیں کہا بیان کر رہا تھا کہ ہاں پرسوں ایک کلخانی میں کہ ہم روتے ہیں حسین کے لیے اور کھڑے ہوئیں یزید کی صف میں آنسو بہاتے ہیں اہلِ بیعت کے لیے اور ساتھ دیتے ہیں یزیدی طاقتوں کا یہ ہمارا وطیرہ ہے تو رشتہ دار ان سے سلوک اچھا ہو چاہے وہ برا کریں یتیم اپنے خاندان کا ہو جس نے چار یتیموں کی کفالت کی تو آپ نے فرمایا اَنَا هَوَا فِي الْجَنَّتِ قَحَاتَا جس نے چار یتیموں کی کفالت کی تو وہ جنت میں ایسے ہوگا جیسے یہ دو انگلیوں مستو وَالْمَسَاكِين غریب لوگ فقیر اسے کہتے ہیں جس کے پاس قوت و یوم ایک دن کا کھانا ہو کل کھانا ہو مسکین اسے کہتے ہیں جس کی زندگی ٹھہر مسکین ساکانا سے ہے ساکانا ساکانا ٹھہر جانے کو کہتے ہیں کہ جس کی زندگی اسباب سے خالی ہو کھٹھہر چکی ہو کہ ایک روٹی کا لکمہ بھی اس کے پاس کوئی نہ اسے مسکین کہتے ہیں ساکان سے ہے مسکین تو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا پھر آخر میں آکے دوبارہ وَاَقِيمُ السَّلَا نماز بھڑو آتُ الزَّقَا زکاة دو نماز اللہ سے جوڑتی ہے زکاة اللہ کے بندوں سے جوڑتی ہے اب اللہ سے مانگا کرو یا اللہ مجھے سخی فرما حضرت عمر کی دعا ہے اللہ مَا اِنِّي شَدِّدٌ فَلَيِّنِّ وَبَخِيلٌ فَسَخِنِ یا اللہ میں سخت ہوں مجھے نرم فرما میں بخیل ہوں مجھے سخی فرما اس کے بعد ایک اور آیت ہے جو بیان کرنے کی ہے وہ ہے اللہ نے پہلے پارے میں اپنے نبی کی شان میں عدب سکھایا ہے یا ایوہ اللَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا اِنْ دُرْلَا یا ایوہ اللَّذِينَ آمَنُوا یہ پہلی دفعہ آ رہا ہے یہاں اور پورے قرآن میں یا ایوہ اللَّذِينَ آمَنُوا ان نانوے دفعہ آیا ہے ایٹی نائن نو اسی اسی جمنوں تسان و ثمانوں اور ایک یا ایوہ اللَّذِينَ آمَنُوا اِذَا تَلَّقْتُمُ النِّسَا اس کو قائم مقام یا ایوہ اللَّذِينَ آمَنُوا کیونکہ قرار دیتے ہیں مفسرین تو اس طرح اس کو نوے کہتے ہیں پہلی دفعہ اللَّذِينَ آمَنُوا نے ہمیں خیل اور کسی امت کو اللہ نے یا ایوہ اللَّذِينَ آمَنُوا اسے خطاب نہیں کیا سوائے اس امت اے ایمان والو عزت دینا یا ایوہ اللَّذِينَ حَادُوا اے یہودیو یا اہلِ الْكِتَاب اے عیسائیو کتاب والو اے کتاب والو ایمان کی گواہی نہیں اے کتاب والو عیسائی یہودی اور جتنوں پر کتاب آئی اور اللہ ہمارے بارے میں کہتا ہے یا اہلِ الْكِتَاب یا اہلِ الْقُرْآن ہمیں کہتا ہے یا ایوہ اللَّذِينَ آمَنُوا اے ایمان والو یہ بھی اس امت کے فضائل میں سے ہے کہ اللہ نے کسی امت کو ایمان اللہ ہمارے ایمان کا گواہ بن رہا ہے کہ تم ایمان والے کیا کرو لا تقولو راعِنَا عبرانی زبان میں راعِنَا گالی تھے گالی تو یہود اگر آپ کو کہتے راعِنَا گالی راعِنَا راعِنَا ہمارا چرواہا تو اللہ تعالی نے ہمیں اپنے نبی کا عدب سکھایا ہے ایمان کی تکمیل عدبِ رسول کے ساتھ تکمیلِ ایمان کا تعلق تکمیلِ عدب کے ساتھ کہ گستاخی انسان کو ایمان سے خارش کر دیتا ہے لیکن کونسی چیز گستاخی ہے کونسی چیز گستاخی نہیں ہے یہ اہلِ علم اہلِ فتوہ خطیب نہیں خطیبوں کو تو تکریر کے سوا آتا جاتا کچھ نہیں بہت کم ایسے خطیب ہوتے ہیں جو علم میں بھی راسق ہوتے ہیں ورنہ پاکستان میں تو جو تکریر کر لے وہی خطیب بن جاتا ہے وہی اللہمہ بن جاتا ہے تو اللہ نے ہمیں عدب سکھایا ہے کہ ہم اللہ کے نبی کے ذحین و میتہ آپ دنیا سے چلے گئے تو بھی آپ کی عزت مقام مرتبہ ایسا ہی ہے جیسے آپ دنیا میں موجود ہیں اور اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے سامنے آواز بلند کرنے سے روگی یا ایوہ اللہ دین آمانو لا ترفہو اسفاتکم فوق صوت النبی و لا تجہر لہو بالقول کا جہر بازکم لبازن ان تحبت آمالکم ما انتم لا تشورون ایسا مقام عدب ہے کہ اللہ نے کہا اگر میرے نبی کے سامنے اونشہ بولو گھنے تو تمہارے عمل رد کر دوں سبحانہ تمہارے عمل رد کر دوں تو اس کے بعد عبو بکر صدیق کتنا آہستہ بولتے کہ لیکن نبی کو کان قریب کر کے سننا پڑتا اور ثابت بن قیس بن شماس بڑے صحابی ہیں انہوں نے مسجد میں آنا ہی چھوڑ دیا اور روئے جا رہے ان کی آواز بڑی بلند تھی تو کہنے چلو میرے تو عمل برباد ہوتی چند دنوں کے بعد آپ نے پوچھا ثابت نظر نہیں آ رہے کتن کہ جب سے یہ آیت اتری ہے انہوں نے مسجد میں آنا چھوڑ دیا تو آپ نے انہیں بلوا کر فرمایا تو ان لوگوں میں سے نہیں ہے جن کے لئے بے عدبی کا حکم آتا ہے تو تو میرے پیاروں میں سے یہ یمامہ کی جنگ میں شہید ہوئے تو ایک اشارہ عدب رسول ہے اللہ کے نبی کے عدب میں سب سے بڑی چیز آپ کا اتباہ ہے آپ کی زندگی کا اتباہ ہم آپ کی عادات اور آپ کے پسند کو اپنی پسند بنائیں تو یہ سب سے بڑا عدب ہے اور میرے نبی کی زندگی میں جو سب سے نمائی چیز ہے وہ ہے صبر اور معاف کرنا اور پرداشت کا بچو اپنے نبی کی زندگی میں سے یہ ایک جوہر لے لو جو سن رہے ہیں انہیں بھی کہہ رہا ہوں کہ معاف کرنا سیکھو جھک جانا سیکھو درگزر کرنا سیکھو تو آپ کی دنیا کی زندگی بھی آسان اور آخرت کی زندگی بھی آسان اس کے بعد ہے ابراہیم علیہ السلام کی ایک دعا ہے اور اس دعا میں ہمیں چند اصول ملے ہیں وہ بتانا چاہتا ہوں ہر ایک کی تمنہ ہے کہ ہمارا ملک ایک اچھا ملک ہو ہماری ریاست ایک پور اچھی ریاست ہو تو اچھا ملک اچھی ریاست کسے کہتے ہیں اس کو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی دعا کے ذریعے سے اشارتا پیش کیا ہے جب مکہ کی بنیاد رکھی تو ابراہیم علیہ السلام نے پہلی دعا کی وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ جَعَلَ هَذَا الْبَلَدَ آمِنَا یا اللہ اس شہر کو امن والا بنات ایک دعا وَرْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ یا اللہ ان کو روٹی کھلا نہیں ان کو پھل کھلا روٹی نہیں مانگی پھل فروٹ مانگا دیکھ میں بعد میں وضاحت کرتا ہوں تیسرا کیا مانگا رَبَّنَا وَبْعَثِهِمْ رَسُولَمْ مِنْهُمْ يَطْلُوْ عَلَيْهِمْ آیَاتِكَ وَيُعَلِّمُهَمُ الْكِطَابَ وَيُزَكِّيْهِمْ ان میں کوئی رہبر بھیج رسول بھیج جو انہیں تیرا کلام سمجھائے اور تیری کتاب سکھائے اور تیری اور حکمت سکھائے اور انہیں اچھا انسان بنایا یہ زکی ہیں اچھا انسان بنایا کسی بھی فلاحی ملک کے لیے یہ تین بنیادیں ہیں پہلی کیا ہے کہ وہ پر امن ہو وہ ملک پر امن ہو کہ امن کے بغیر کوئی منصوب پاکستان سے لوگ پیسہ نکال کے کہوں چلے گا امن کوئی نہیں اور پاکستانی خود پیسے نکال کے کوئی کہیں نکل گیا کوئی کہیں نکل گیا امن کوئی نہیں امن کے لیے تین شعبیں ہیں جو صحیح اپنے آپ کو کرنے کی کوشش کریں گے تو امن قائم ہو ایک پہلے نمبر پہ عوام عوام خود امن کے طلبگار دوسرے نمبر پر پولیس اور تیسرے نمبر پر عدالت لوگوں میں دیانت داری ہو تو ویسے ہی امن قائم ہو جائے destرے لوگوں میں کھوٹ ہو اور پولیس میں دیانت داری ہو تو کھوٹے دب جائیں گے رک جائیں گے پولیس میں کھوٹ ہو اور عدالتوں میں دیانت داری ہو اور انصاف ہو تو پولیس بھی دب جائے گی رک جائے گی اب مسئلہ اس وقت یہ ہے کہ ہم عوامی طور پر بھی بددیانت ہیں پولیس کی سطح پر بھی بددیانت ہیں اور ہمارے عدالت بھی بددیانت ہے بددیانت سے میری مراد ہے یہ نہیں کہ ہمارے پاس کوئی جج کوئی وکیل دیانتدار نہیں بہت سے ہیں لیکن نظام عدل جس میں انصاف ملتے ملتے عمر گزر جائے اس پر بھی اللہ کی لانت یہ بیس سال کے بعد کیس کا فیصلہ ہو رہا ہے ایک آدمی بیس برس جیل میں پڑا ہوا ہے بیس برس کے بعد فیصلہ ہوتا ہے کہ آپ بری و ذمہ ہیں آپ کے ذمہ کچھ نہیں ہے تو اس کو بھی انصاف نہیں کہتے یہ بھی ظلم عظیم ہے تو بچھو پہلی چیز یہ ہے کہ عوام میں امن کی طلب ہو اور امن کی طلب کے لیے میں کوئی قانون سے نہیں ہوگا آپ سے ابتداء کرتا ہوں آپ پوری دنیا کے لیے پر امن بن جاؤں کبھی آپ نے سوچا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ ایک واقعہ ہم ملتے ہیں السلام علیکم میرے نبی نے فرمایا جنت میں نہیں جا سکتے جب تک محبت نہ کرو اور محبت نہیں کر سکتے جنت میں نہیں جا سکتے جب تک ایمان نہ لاؤ اور ایمان نہیں بن سکتا جب تک محبت نہ کرو اور محبت بن نہیں سکتی جب تک ایک دوسرے کو سلام نہ کرو اس کا عام مطلب یہ لیا جاتا ہے کہ ایک دوسرے کو السلام علیکم کہو یہ بھی ٹھیک ہے لیکن اس سے جو میں اس سے اگلا مطلب بیان کرنے لگا ہوں السلام علیکم آپ پر سلامتی ہو ایک پیغام ہے کہ میرے بھائی میں آپ کو کبھی کوئی دکھ نہیں پہنچاؤں گا میں آپ کے لئے سلامتی ہی سلامتی ہوں میری طرف سے آپ کو کوئی دکھ نہیں پہنچے گا سبحانہ کیا کمار السلام علیکم ادھر جتنے نمازی ہیں ویہی تم سب کو میری طرف سے سلام ہو میں تمہارے لئے سلامتی ہوں کوئی دکھ نہیں پہنچاؤں گا السلام علیکم ویہی آپ جتنے اس طرف بیٹھے ہو آپ سب کو میرا سلام ہو میری طرف سے آپ کو کوئی دکھ نہیں پہنچے گا ہم میں ہر فرد دوسرے کے لئے امن بن جائے کوئی ایسا میرے بچوں شوبدہ نہیں ہے کہ حکومت ہاتھ میں آئے گی تو دین آ جائے گا دین ایک صفت ہے جو سیکھنے سے حاصل ہوتی ہے دیکھو نا میں ابھی اعلان کروں کہ تم سب کل تک سب بخاری کے حافظ بن جاؤں جو نہیں بنے گا اس کا سر کاٹ دوں گا بن سکو گے نہیں میں اعلان کروں کل تک سارے بخاری شریف کے حافظ بن جاؤں تو ایک ایک کو دس دس کروڑ انام دوں گا بن جاؤں گی نہیں میں تمہارے پاؤں پکڑ لوں تم میرے شاگرد ہو میرے بچے ہو کل تک مجھے بخاری کا حافظ بن کے دکھا دو میری منتوں سے تم بن جاؤں گی کوئی ادھر مشین ہے ادھر سے ڈالوں تمہیں غیر حافظ اور ادھر سے نکالوں حافظ کوئی ہے ایسی مشین کوئی نہیں تو دین شعب دبازی کا نام ایک جو ہمارے ہمارے ملک میں اللہ رسول کا اتنا تعارف نہیں ہے جتنا ولیوں کا تعارف ہے ولیوں کا تعارف کرنا ان کی زندگی پڑھنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے لیکن ہم ہندی معاشرس متاثر ہیں ہم نے ولیوں کو بھی اللہ کے قریب پہنچا تھے اور جھوٹی سچا جو کوئی چاہا لکھ دیا اس امت نے دین کو بچا ہے سنت کے ساتھ یہ تھوڑا ہی کہ جو مرضی لکھا ہوا آمین شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ تبارک و تعالی پیرانے پیر ہیں اس میں کوئی دوسری رائے ہے ہی کہ وہ ولایت کے مقام میں دے تو ادھر والے علماء بن جاتے تھے اور ادھر مو پھیر دے دے تو ادھر والے حافظ بن جاتے تھے اور وہ ان پڑ کہتے ہیں سبان اللہ ارے بھائی ایسا نہیں میرے نبی سے بڑی نظر ہے جلانی کی قطب سبحانی پیرانے پیر جتنے ٹائٹل دو تھوڑے ہیں لیکن میرے نبی کے سامنے تو وہ ایک تنکے کی حیثیت نہیں رکھتے ساری ولایت تو بہت چھوٹی چیز ہے سارے انبیاء کٹھے ہو جائیں تو میرے نبی کے سامنے کیا ہیں کچھ بھی نہیں تو میرے نبی سلام پھیرتے تو عالم بنا دیتے ادھر سلام پھیرتے تو حافظ بنا دیتے آپ نے تو کیا نہیں تو یہ پیرانے پیر کیسے کر ہم ایک دوسرے کے لئے امن بنیں سلامتی بنیں پر امن بن جائیں تو معاشرے میں تبدیلی یعنی شروع ہو جائیں کوئی ایسا پھوکا نہیں دم نہیں درود نہیں حکومت نہیں میرے نبی نے کس طرح آہستہ 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 تئیس سال میں امت بنائی آتے ہی نہیں ایک نظر ڈالو اور یہ ہو جائے وہ ہو جائے یہ سب ایسے کچھی باتیں ہیں نظر کا اثر ہے صحبت کا اثر ہے صحبت کی تاثیر ہے کوئی شک نہیں نظر پڑھ کے دو زندگی پلٹ جاتی کوئی شک نہیں لیکن اس کو بچانے کے لیے اس زندگی پر باقی رہنے کے لیے جان مارنے پڑتی ہے تب جا کے وہ باقی رہتا ہے تو اس ملکوں کو اگر پر امن بنانا چاہتے ہیں تو آپ پر امن ہو جائیں اور آپ کے لئے پر امن ہونے کی بات یہ ہے کہ فرقہ واریت کی آگ لگانا چھوڑ ہم نے علماء دیوبند سے پڑا ہے ہم ان کی تحقیق پر راضی ہیں مطمئن ہیں لیکن ہم باقی تمام مقاد فکر کے علماء کی اور ان کی ترجیحات کی عزت کرتے ہیں احترام کرتے ہیں اور ان کو ہم مسلمان سمجھ کر اپنا بھائی سمجھ وہ ہمیں کافر کہیں تو ہم انہیں معذور سمجھ وہ ہمیں گستاخ رسول کہیں تو ہم انہیں معذور سمجھ وہ ہمارے سلام کا جواب بھی نہیں دیتے ہیں ہم انہیں معذور سمجھ دیں کہ ان کو ہمارے بارے میں غلط فہمی ہے اس غلط فہمی کو ہم زد کے ساتھ دور نہیں کریں کہ محبت کے ساتھ دور کریں گالی کا جواب گالی نہیں ہوتا بولنا اسعد بن حسین احمد مدنی ٹھیک ہے سمجھ میں آگیا نا انیس سو بہتر میں پاکستان آئے میں رائیونڈ سے پہلے تلمبے پڑتا رہا جو اب ہمارے پاس ہے مدرسہ وہ ملتان آئے تو ہم سارے گئے ان کا بیان سننے ستر کی دہائی خطابت کا سورج چمک رہا تھا اب تو خطیبی کوئی نہیں رہے خطابت مجمع لگ جاتے تھے تو سارے خطیب سامنے بیٹھے تھے پہلی روح میں سب بڑے بڑے خطیب ہماری زبان ہم کہتے ہیں ٹھکن خطیب خطیب بڑا ٹھکن زمیدار خطیب بڑا ٹھکن بلوان سارے زیاء القاسمین عبد المجید ندیم اور عبد شکور دین پوری لقمان علی پوری اور سارے تو سنو مجھے دیکھو انہیں یوں گے جتنا تم لوگوں نے ہمیں نقصان پہنچ آیا ہے اتنا غیروں نے بھی نہیں پہنچ آیا میں گواہ ہوں سمعت ہو اغنایا وَوَعَاهُ قَلْبِ میرے کانوں نے سنا میری آنکھوں نے دیکھا میرے دل نے اس کو محفوظ کیا جتنا تم لوگوں نے ہمیں نقصان پہنچ آیا ہے اتنا غیروں نے بھی نہیں کہ تم گالی کا جواب گالی سے دیتے ہو اور ہمارے اکابر گالی کا جواب دعا سے دیتے تھے یہ تم میں چاہتا ہوں ہم اس ملک میں پر امن بن جائے غیبت چھوڑ دیں جھوٹ چھوڑ دیں بددیانتی چھوڑ دیں تاجر ہیں ملاوٹ چھوڑ دیں کھوٹ چھوڑ دیں افسر ہیں رشوة چھوڑ دیں حکومت کو لوٹنا چھوڑ دیں لوگوں کو لوٹنا چھوڑ دیں مزدور ہیں اپنی مزدوری میں ڈنڈی نہ مار مستری ہیں وہ مستری ہی کیا جو ایک دن کا کام ایک مہینے میں نہ کرے یہ مستریوں میں مشہور ہے مستریوں جو ایک دن دا کام ایک مہینے جھ کرے تو جس شعبے سے متعلق ہیں سچائی تیانتداری انصاف اس کو لیا تو ہم اپنی ذات سے شروع کریں ملک پر امن ہوگا تو آگے نظام چلے گی جب ہم پر امن ہوں گے تو ایک بٹا تین معاملہ نہیں بلکہ ایک بٹا دو معاملہ حل ہو جائے چونکہ اب تو پولیس کو غلط راستوں پہ عوام چلاتے ہیں جھوٹے مقدمے درج کراتے ہیں جھوٹے پرچے کرواتے ہیں قتل کے مقدمے میں بے گناہوں کے نام لکھ دیتے ہیں تو ہم پولیس والا کوئی سن رہا ہے تو غلط ایف آئی آر کاٹھنا چھوڑ دیں کوئی وکیل سن رہا ہے تو وہ غلط مقدمے لینا چھوڑ دیں کوئی جج سن رہا ہے تو اپنے کلم کو بیچے نہیں ان قریب اس کے کلم کی قیمت اللہ لگائے گا کہ ایک دن کا عدل ساٹھ سال کی عبادت کے برابر ہے جب ملک پر امن ہوتا ہے تو دوسری چیز پھر مانگی کیا کہ اللہ تعالیٰ ان کو روٹی نہیں کہا کہ ان کو فل فروٹ کیلے سیب امب سنگترے مٹھے انار یا لہا ان کو یہ کھلا اچھا تو یہ تو پیسوں سے آتے ہیں تو اس سے میں یہ بات بیان کر رہا ہوں کہ دوسری بات مانگی کہ یا لہا ان کی معیشت مضبوط ہو یہ سکھ ہی ہوں خوشحال ہوں ایکانومی ٹھیک ہو ایکانومی ٹھیک کرنے کے لیے کیا کسی اس کی ضرورت ہے ہمارے تاجر دیانت دار ہو جا ایک جگہ کچھ لوگ بیٹھے تھے کہ ساری ٹیکسٹائل انڈسٹری تباہ ہو تو ایک نے کہا اس میں حکومت کا جرم تھوڑا ہے اور ہماری بددیانتی کا جرم زیادہ ہے ہمارے تاجر دیانت دار بن جائیں وہ بینکوں کو دھوکہ دیتے ہیں وہ اوور ایسیس کر کے اپنی چیزوں کے بدلے میں کرزے لیتے ہیں پھر وہ پیسے پہلے سے غائب کر دیتے ہیں اور اس طرح ایک بددیانتی کا سلسلہ چلتا ہے زمیدار جابر ہیں غریب کو مزدوری نہیں دیتے تاجر بددیانت ہیں تو ہمارے تاجر دیانت دار ہو جائیں اور زمیدار رحم دل نرم دل ہو جائیں اور مزدور محنتی ہو جائیں تو ہماری ایکانومی ٹھیک ہو جائے یہ کرزے لے لے کر چلنا تو اپنے آپ کو تباہ کرنے والی بات معیشت کے درست ہونے جتنے یہودی ہیں آپس میں سودی کرزے نہیں لیتے ان کے اپنے بینک ہیں وہ سود پہ کرزہ نہیں دیتے رہے گئیں تو معیشت کو مضبوط بنانے کے لئے دیانت دیاری سچائی سود سے پاک سٹے سے پاک جوہ سے پاک اور ادھار سے پاک جب کاروبار ہوگا تو معیشت مضبوط ہو جائے گی اور زمیداروں میں محنت کوئی نہیں زمینیں ٹھیکے پہ دے دیتے ہیں اور خود بیٹھ کے ہکے پیتے رہتے ہیں کھلتے رہتے ہیں مجھے یاد ہے ہمارے بزرگ ہم چھوٹے چھوٹے تھے صبح گرمیوں میں سات بجے نوکروں کا کام تھا منجیاں پا دے ہو بھائی ہکے لا دے ہو پانی دا ترکا کرو بجلی نہیں ہوتی تھی پانی کا چھڑکا ہو اور لسیوں کے جگ اور مٹ کے ٹھنڈے پانی کے رکھ دو اور اس کے بعد ہمارے بزرگ آتے ہیں سات بجے ساڑھے سا تاش کی بازی شروع ہوتی اور بارہ بجے تک تاش ہی چل رہی بارہ بجے جا کے روٹیاں کھاتے روٹی کھا کے کوئی تھوڑے دیر روان لیٹھتے دو بجے آ کر پھر تاش کی بازی چلتی اور مغرب کی نماز تک چلتی انہیں زرات مٹی تے سوا کرنی سا تو جہاں ذمہ دار ایسے ہوں وہاں معیشت کہاں سے ابرے کی محنت کے بغیر اللہ دیتا نہیں تو تمہاری تمہارا اس معاشرے میں کردار کیا ہونا چاہیے معیشت کو مضبوط بنانے کے لیے کہ تم لوگوں کو سود کے بغیر معیشت سمجھاؤ سچ بولنے پر معیشت کے نفع سمجھاؤ دیانتداری پر معیشت کے نفع سمجھاؤ تو ملک کے عزت کے ساتھ چلنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ خوشحال ہو خوشحالی کے لیے کرزہ نہیں دو کاموں کو ٹھیک کرنا پڑے گا ایک زراعت کو ایک تجارت کو دونوں میں سچائی اور دیانتداری کو لانا ہوگا مزدور کو مزدوری پسینہ خوشک ہونے سے پہلے دینی ہوگی تیسری بات کیا مانگے ابراہیم علیہ السلام نے کہ یا اللہ ان کی تربیت کے لیے بھی کسی کو بھیج تو نظام تعلیم نظام تعلیم میں سکولوں کے نظام تعلیم کو روتا رہتا ہوں لیکن ہمارے تو مدرسوں کا نظام تعلیم بھی ایسا ہے کہ اس سے نکل کر جو بچہ باہر آتا ہے اللہ کی قسم اس بچے کی قربانی میں میں کبھی شک نہیں کرتا بلکہ اس کو دونوں ہاتھوں سے سلام کرتا ہوں کہ اس نے گیارہ سال اپنی زندگی ایک چار دیواری میں دے دی لیکن جب وہ نکلتا تو ایک منفی ذہن لے کر نکلتا ہے نہ اسے قرآن کے ساتھ مناسبت ہوتی ہے نہ حدیث کے ساتھ مناسبت ہوتی ہے نہ اسے شریعت پر گہری نظر ہوتی وہ صرف چند فقہ ہی مسائل جانتا ہے تو کہا یا اللہ ایک نبی بھیج جو ان کے اخلاق بھی بنائے جو ان کو تذکیہ بھی سکھائے ان کا تذکیہ بھی کرے ان کو کتاب بھی سکھائے تو آپ علماء انبیاء کے وارث بننے والے ہو آپ امت میں جاؤ تو ان کو فرقہ واریت میں نہ پھنساؤ انہیں دین میں دین ان کو دین سمجھاؤ انہیں دین کی طرف لے کر آؤ ایک پرانی بات ہے ایک پروفیسر رائمنڈ آئے اور چلہ شروع کیا پھر مجھے ملے کہنے لے کہ میں رائمنڈ آیا اور ایک ہفتہ میں چھپ کے سے رہا تشکیل نہیں کرائی اور ہر مجلس کو میں نے اٹینڈ کیا کہ کسی مجلس میں مجھے کوئی فرقہ واریت کی بات ملے لیکن سات دن میں ایک مجلس میں بھی کسی فرقے کے خلاف جب میں نے بات نہیں سنی تو پھر میں نے چلہ لگا میں نے کہا تم سات دن کہہ رو میں نے سات سال رائمنڈ میں پڑھا میں اپنے استادوں کو جو مر گئے ان کے میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں سات سال میں ہمارے استادوں نے کبھی بھی بریلوی کے خلاف شیعہ کے خلاف وہابی کے خلاف غیر مقلد کے خلاف ایک لفظ نہیں بول ایک لفظ انہوں نے ہمارے ذہنوں کی تختی صاف کی اور اس میں کوئی منفی چیز لکھنے نہیں دی یہی میں کہ اللہ کرے تم ایسے زہری لے نہ بنو دیوبندیت تمہارے بنیان کی طرح اور امت پناہ تمہارے کرتے کی طرح سب کو سینے سے لگا میں یہ جو ہمارے پہلے سال پہلی جماعت تھی مولی عدنان صاحب سے ایک سال پہلے مولی محسوس صاحب ہوتے ہیں ہم پڑھاتے ہیں مولی اسرار وہ ہمارے گاؤں میں پڑھاتے ہیں میں انہیں سبق پڑھانے ان کے کمرے میں گیا یہ ادھر پہلا کمرہ تو تاریخ میرا ذوق ہے میں فاغلوں کی طرح تاریخ پڑھتا ہوں تو ایک کتاب ریک میں لگی ہوئی تھی اور تھوڑا سا باہر تھی ایسے تو میری نظر پڑھی فتوحات تو میں نے کہا شاید یہ کسی فاتح کی کتاب ہے تاریخی تو میں نے جلدی سے نکالی تو میں نے دیکھا لکھا تھا فتوحات سفدر تو نیچے میں نے پڑھا نہیں تو میرے جی میں آیا کہ سفدر تو کوئی فاتح نہیں گزرا چونکہ دنیا دنیا کی جتنے بڑے فاتح ہیں اللہ کا فضل ہے مجھے ان کے نام یاد ہے ان کی چنگیز خان کی بیوی کا نام بورتائی بیگم تھا حلاقو خان کی بیوی کا نام دو خوزہ تھا اور حلاقو کے بڑے بیٹے کا نام تھا جو جی وہ حرام کا تھا لیکن اس نے اس کو سلطنت میں حصہ دیا اور چھوٹے کا نام تھا اغدائی اور اس سے چھوٹا تھا چغتائی اس سے چھوٹا تھا طولوئی اور جوجی کا بیٹا تھا اباکہ اور اباکہ کا بیٹا تھا برکہ مجھے یوں ان کے نام یاد تو اب میں کوئی متعلق کر کے تھوڑا ہی آئے ہوں میں نے کہا صفدر کون صفاتے ہیں نام فتوحات صفدر تو پھر میں نے اندر دیکھا تو میں نے اپنا سر پیٹھ لیا وہ امین صفدر اکاروی صاحب نے جو غیر مکلدوں سے مناظرے کیے وہ کتاب بنی ہوئی تھی اور فتوحات صفدر اگر زبان واہ کیا علم ہے کہ مسلمانوں سے لڑائی کو فتوحات بلہ مناظرے کرنا بھی کوئی دین کا کام مناظرے کرنا تو نری کی نری تواہی اور بربادی کا کام چونکہ ہمارے علماء تاریخ نہیں پڑتے ہیں اور ان کو واہ کرنے والے ہر جگہ مل جاتے ہیں اور واہ کرنے والوں کا حالی ہے ایک تو وہ تشریف فرما تھے ان کے مریدین بھی تھے ہم بھی تھے اب وہ کچھ کہنے لگے تو واللہ میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں میں آنکھوں سے دیکھا کانوں سے سنو وہ کہنے لگے اہ وہ اس کے بعد کچھ کہنا تھا تو انہوں بھی اتنا ہی کہا اہ وہ ان کے مرید بولے سبحان اللہ سبحان اللہ اب کہا توڑی بیڑی بڑی کو پیر نمبو لندہ دیو نام رہا تو سبحان اللہ تو کسی ملک کی جو ایک فلاحی شکل ہے وہ ان تین چیزوں سے بنتے ہیں امن ہو معیشت ہو اور تربیت ہو ہمارے جو دینی مدارس ہیں ان میں بھی تربیت کوئی نہیں رہی سکول کالج تو کاروباری ادارے ہیں وہ تربیت ادارے کوئی نہیں ہیں اور والدین ایسے پاگل ہیں کہ اپنی اولاد کو پڑھائی 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 اور پوزیشن لو پوزیشن لو پوزیشن لو بچے نفسیاتی مریض ہو کئی بچے خودکشی کرنے کے اخباروں میں آتے ہیں کہ وہ ٹیسٹ کلیر نہیں کر سکا اس نے اپنے آپ کو مار لیا کہ ماں باپ کا اتنا اندہ دھن پریشر ہوتا ہے رسک بیٹا پڑھائی پر نہیں ماتھے پر اور دن رات کے دنیا دیکھ انپر لوگ کروڑوں عرب روپے کے کاروبار کر رہے ہیں اور بڑے بڑے ڈگریوں والے ان کی نوکری کر لیں تو والدین سے کہتا ہوں کہ اپنے بچوں کو ٹائم دو اگر اپنے بچے کو اچھا میں دے دیں تو یہ چند باتیں اور بھی ہیں لیکن آج میرا سر ساتھ نہیں دے رہا تو آج اسی پر اکتفاہ کرتے ہیں کہ عبرائیم علیہ السلام نے ایک خاکہ پیش کیا ہے کہ اچھا ملک کسے کہتا امن ہو ایکانومی ہو علم ہو تربیت اللہ ملک الحمد کما انت اہل ہو یا اللہ یہ ہمارے درس کا سلسلہ حمد دے یا اللہ سردرد رکاوٹ بم رہے یا اللہ میرے سردرد کو دور فرما اور اسے پورا کرنے کی توفیق اطاف فرما ہمارے ان بچوں کو اور جو بھی سن رہے ہیں جو ہمارے مدارس میں سن رہے ہیں یا باہر سن رہے ہیں ان سب کو رمضان کی برکت نصیب فرما پوری امت کو رمضان کی قدردانی نصیب فرما اس رمضان کو امت کی ہدایت کا عزت کا بلندی کا ذریعہ وسیلہ بنا جہاں جہاں تیرے محبوب امت کٹ پٹ گئی ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی انہیں دوبارہ اپنے گھروں میں واپس پہنچا ان کو عزت والا رزق دے محفوظ زندگی عطا فرما یا اللہ تو ہم سے ان سب سے سننے والوں سے راضی ہو جا آمین